بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں اور بڑی اہم آپ کا پاس معلومات بھی آج انشاءاللہ شیئر کروں گا امریکی فوج اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے پہنچ چکی ہے اور اس وقت دو ہزار کے قریب دستہ جو ہے وہ کسی وقت بھی داخل ہوگا ایران اپنے ہتھیار اپنے لوگوں کو اسرائیل کے شمالی بورڈر کی طرف پہنچا چکا ہے اور یہ چند اگلے گھنٹے ہیں یہ بڑے اہم ہیں یہ معاملات کسی بھی طرف بڑے لیول کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں ترکی اور ایران آپس میں بات چیز کر چکے تھے یہ بردکان ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فور پر بات ہوئی اور وہ جو تعاون اور جہتی کا اظہار کیا گئی یہ ذرا غور کیجئے گا الجزیرہ کی طرف سے یورو میٹرو ہیومن رائٹس کی کوئی نیوز ہے کہ جی وہاں پر غزہ میں کوئی ایٹمی حملہ لیکن ابھی تک کوئی واضح ثبوت یا تصدیق نظر نہیں آ رہی اس لئے اس خبر کو میں فیلال اہمیت نہیں دے رہا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اسرائیل کے دیکھیں بڑے شہر اس وقت حملوں کی زد میں ہے پارلیمنٹ تک اس وقت خطرے میں ہے تو اسرائیل جی پی ایس سسٹم تمام شہروں میں بند کر چکا ہے تاکہ ٹریکنگ نہ ہو سکے یہ ڈھونڈ نہ سکیں امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن جو ہے انتھنی بلنکن دوبارہ اسرائیل پہنچ چکا کل جو بائیڈن بھی اسرائیل آ رہا ہے اور اس کی آمد کے بعد یہ معاملہ ایک نئے رخ اختیار کرے گا امریکی وزیر خارجہ کی جنگی کیبمنٹ میں اسرائیل کے بیٹھے ہوئے شرکت کی تصاویر بھی سامنے انہوں نے لائی اور یوکرین کے صدر زلنسکی نے انتھنی بلنکن کے ساتھ اسرائیل جانے کی خواہش کی لیکن اسرائیلی حکام نے کہا کہ یہ ابھی درست ٹائم نہیں آپ نہ آئیں اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آگے چل کے ذرا تفصیل حزباللہ نے اسرائیل کی جو سرویلنس کیمرہ سسٹم ہے لیبنان کے بارڈر پر وہ تباہ کیا اس کی وجہ سے اب جاسوسی کا نظام ان کا درہم برہم ہو گیا ہے اسرائیل غزہ میں گائیڈڈ میزائل انگائیڈ میزائل استعمال کر رہا ہے یہ انگائیڈ میزائل کیا ہوتے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حماس کے پاس اس وقت اسرائیل کے دھائی سو سے زائد قیدی ہیں اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی بمباری سے بیز لوگ خود مار چکا ہے حماس نے وہ ویڈیوز بھی جاری کر دی اور دھائی سو جو قیدی ہیں یہ ان کا تبادلہ فلسطین کے ساتھ چھ ہزار اہم لوگوں کا وہ مانگ رہے ہیں واپس اور عیسائی رہنما پاپ فرانسس غزہ میں ہونے والے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکے انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر اسرائیل کے فورم ریسٹر کی بڑی شدید قسم کی ان پر تنقید جنگ سے اسرائیل کی معیشت کو بھی آپ کو پتا ہے شدیدی نقصان ہو رہا ہے اور کرنسی جب وہ آٹھ سال کی بدترین سطح پر جا پہنچی ہے یہ تفصیل سے تنازعہ میں آپ کے سامنے اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جسے یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے پھر آپ کو کوئی اور معلومات جاننے کی ضرورت نہیں رہے گی اس تنازعہ میں بڑے اہم پہلو ہے جیسے آپ دیکھیں ایران کی وزیر خارجہ ابھی حسین امیر عبدالہین نے اس نے بڑا اہم بیان دیا کہ امریکہ کو صاف الفاظ میں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سیونی جرائم کا حصہ نہ بنیں یہاں پر جو سب سے اہم فرق ہے لوگوں کو جو نہیں پتا وہ ایک عام یہودی اسرائیلی اور زیونیسٹ یا سیونی جیسے کہتے ہیں اب اگر آپ یہ سنتے رہتے ہیں اکثر یہ زیونیسٹ ریاست ہے اور یہ ہیں کیا بیسی کے لئے تو یورشل میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے زیون یہ وہاں سے نکلا ہے اسرائیل کے تمام لوگ زیونیسٹ نہیں ہیں دنیا بھر میں اس وقت سولہ کروڑ یہودی ہیں جو کہ دنیا کا تقریباً زیرو شہر یا دو فیصد بنتے ہیں اس وقت آپ یہ کہیں کہ یہودیوں کی بڑی تعداد جو وہ امریکہ اور اسرائیل میں تقریباً ساٹھ لاکھے قریب لوگوں پر مشتمل ہیں اور اسرائیل امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں زیونیسٹ اور سیونی جو لوگ ہیں وہ یہودی ریاست کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کی اپنی ریاست اور ہر صورت میں یہاں اسرائیلی ریاست بنانی ہے اور یہی اصل تنازع کی بنیاد بھی بنا ہوا ہے جو لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں آپ رہیں جہاں یہودی آزادی کے ساتھ رہ سکیں وہ ملکنیک ہے اب تیسرے جو ہے وہ دنیا کے وہ یہودی جو اسرائیل میں تو نہیں رہتے پوری دنیا میں رہتے اور انہیں لگتا ہے کہ فلسطین کی ایک اپنی ریاست بھی ہونا چاہیے تو یہ تین طرح کے لئے جس طرح یہودیوں کی اپنی ریاست ہے اس طرح فلسطین بھی ایک ملک ہونا چاہیے اس لئے یہودی اسرائیلی اور سہونی جو ان کا نظریہ مختلف ہے اب ایران کی یہ جو دھمکی ہے قدامت پسند زیونس کے لئے ورنہ انقلاب سے پہلے ایران میں ڈیڑھ لاکھ یہودی رہتے تھے ابھی بھی وہاں تقریباً بیس ہزار ہیں اور دو ہزار ساتھ میں اسرائیل کی حکومت نے ہر یہودی خاندان کو جو ایران میں تھا اسے ساٹھ ہزار ڈالر کی مدد کا اعلان کیا تھا کہ آپ ایران چھوڑیں ہم آپ کی مدد کریں گے اس کے وجہ سے بہت سارے شفٹ ہو گئے لیکن بہت سارے یہودیوں نے نہیں چھوڑا تو یہ فرق آپ سب کو پتا ہونا چاہیئے تاکہ مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہے اس خطے کا جنگ کا جتنا بنایا جا رہا ہے یہ کوئی خدا نہ خواستہ اسلام کی یہودیوں کے ساتھ یا مذہبی ایسی لڑائی نہیں ہے جو ابھی امریکی سینیٹر کہہ رہا تھا اب ایران بار بار جو امریکہ کو دھمکی دیر ہے اس جنگ میں نہ کودے وہ جانتے ہیں یہ طاقت کا وہ کھیل ہے اور یہی بات روس نے بھی کی چین نے بھی کی اور سعودی عرب نے بھی کی کہ امریکہ کو اس خطے سے ہر صورت میں دور رکھنا ہے ہر صورت میں اور اس کی دیکھیں بہت بڑی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ سارا معاملہ ہی امریکہ کا اس جنگ میں براہراست کودنے کا اور اس خطے میں داخل ہونے کا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر روس چین ایران لیبنان یہ تمام ممالک کود بڑھیں گے اور پھر یہ جنگ ایک بڑے معنے پر تیسری دنیا کی طرف جا سکتی ہے اور اگر بیٹھ کے اس پورے معاملے کو دیکھیں کڑیاں ملائیں تو یہ فالس فلائک آپریشن اسی لئے کیا گیا کہ امریکہ اس خطے میں دوبارہ داخل ہو اس کا جو اثر و رسوخ جو ورلڈ آرڈر کی اس گیم میں اپنا حصہ ڈالے کیونکہ دیکھیں دنیا کے تمام ماہرین وہ یہ سمجھنے سے ابھی تک کاثر ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی نیتن یاہو کی تقریر ہوئی نیو میڈل ایسٹ کی اس کے پندرہ دن کے بعد ترہاں بڑا آپریشن ایک چھوٹا سا گروپ جس کے پاس موبائل فون موٹر سائیکل لائف سٹریم کرتا ہوا اپنا مطلب گستے اندر چودہ سو لوگ مارتے ہیں دوستوں کو اخواہ کرتے ہیں پھر ہستے مسکراتے سیلفیاں لے کے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں تمام چیک پوسٹر سے گزرتے ہوئے پیراشورٹ پیراگلائیڈر سے وہ نکل جاتے ہیں دیکھیں اسلامی پوائنٹ ایوی سے تو آپ ٹھیک آپ کا ایک نظری ہے لیکن میں گراؤنڈ ریالیٹی اور جنگی طاقت کی بات کروں یہ اتنا بڑا ملک اسرائیل دعویٰ کرتا ہے وہ کاغذی شیر کیسے ثابت ہوا کہ چند ہزار لوگوں پر ایک مسلح گروہ اتنا طاقتوار ان کی چار عرب کا ڈیفنس ان کی انٹیلیجنس اور فوج کو اتنی بڑی جنہوں نے دنیا میں بنایا یہ شکست دے دے ظاہر ہے ان کا وہ ہوا تا ٹوٹ گیا بھرم ٹوٹ گیا ویڈیوز فوٹیجز جو آئیں اس کے بعد پھر دنیا میں ایک طوفان شروع ہوا اچھا یہ صرف ایک دو جگہ نہیں اسرائیل کے بیس قسموں اور علاقوں میں اتنے آرام سے گھومتے پھرتے رہے نہ کوئی روکنے والا نہیں اور ماضی میں اس طرح کہ ہم نے بہت ساری مسالے دیکھی ہیں جن میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد وہاں پانچ پچ ملک تباہ کر دئیے گئے سرجیکل سٹرائس کے نام پر ہندوستان نے بھی کوشش کی امریکہ نے بھی آپ کو پتہ ایسے معاملات بنائے اس کا چاہے کیپٹل ہل ہو یا ہندوستان کی پارلیمنٹ ہو آپ کو یاد ہو بالاکورٹ ہو نائی میں ہو مطلب بہت سارے اسے واقعات ہم نے دنیا میں دیکھ اس کے بعد فضا بنائی جاتی ہے طاقت کو ختم کرنے کے لیے جو عوام کی طاقت ہے اور اس طاقت کھیل میں دیکھیں جو مظلوم لوگ ہیں وہ کام آتے ہیں اب اسرائیل کے لوگوں کی جان بڑی متبرک ہے اس کی ایک مثال دیکھیں دوہزار گیارہ میں اسرائیل نے اپنے ایک فوجی کے بدلے میں ہزار فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی فلسطین کے ہزار بندوں کے برابر ہے تو جو حماس کے بعد اگر ڈائی سو بندے اس وقت موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطین کے دھائی لاکھ لوگ آزاد ہو سکتے ہیں ان قیدیوں کے بدلے اسی طرح اسرائیل کے اگر چونہ سو لوگ اس پورے ابھی تک ان کے مطابق ہلاک ہوئے تو انہوں نے چونہ لاکھ فلسطینی شہید کرنے غزہ میں بائیس لاکھ ٹوٹل لوگ آپ کو بتایا اس پورے جائن جنوب میں بھیجنا چاہتے ہیں جو علاقہ خالی کرانے تھا اب اسحاب کتاب کر لیں تو چونہ لاکھ تو ان کے مطابق جائز ہے باقی دو چار لوگ ویسی کلیٹرل ڈیمیجی اس کو بنا لیں گے وہ تو ان کا مقصد پورا ہوگا اور یہ ابھی تک دیکھیں امریکہ سمیت مغرب کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا بھرپور حق کہے بھلت دفاع تو اس وقت تھا جو لڑائے اب اس کے بعد اب جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے تو سارے مغربی موالے کی ہے اور فلسطینیوں کا تو اس میں قصور بھی نہیں آپ دیکھیں اس معاملے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو تو عرب دنیا اس میں بشک شامل ہی نہ ہوتی کوئی تیسرا فریق اس معاملے میں پڑتا ہی نہیں ایون فلسطینی صدر محمود عباس خود کہہ رہے ہیں کہ حماس فلسطین کی نمائدہ تنظیم نہیں ہے نہ ہی ہم ان کے ایکشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران ترکی لبنان سمیت وہ تمام ممالک یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں ابھی تک نہیں کودے کہ انہیں نے حماس کے ساتھ براہ راست اپنی وابستگی نہیں جوڑی یہ بڑا اہم معاملہ ہے ایون ایران سمیت کسی بھی ملک نے چین نے ان سب نے کسی نے بھی نہیں کہا حماس کے اس ایکشن کو جائز قرار دیتے لیکن اس کو ساتھ ساتھ کسی بھی ممالک نے اس کی مضمت بھی نہیں کی یعنی ان کا کہنا ہے امریکہ دور رہے اس جنگ سے نیٹو برطانیہ دور رہے باقی اسرائیل جانے اور حماس جانے لیکن اصل منصوبہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل آپ کو پتا ہے امریکہ کا یہاں سب سے زیادہ اثر موجود ہے آپ ان کی صرف کابینہ دیکھ لیں تو انتھنی بلنکن ان کی جو شیرمن وینڈی شیرمن ہے وزیر خارجہ ہے نائے وزیر خارجہ سیاسی امور کے وزیر ایرک سائنسی امور کے وزیر ڈیویڈ کوہنسی ہے یہ کا چیف ریپبلک، آزاد امیدوار آزاد جو کینڈیڈیٹس ہیں پھر اس کے علاوہ سبائی سطح پر ایک بہت بڑے لساڑے تین سو سال کی تاریخ انہوں نے بنائی یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا معاملہ کہ وہ یوکرین تک کو بھول گئی اب دیکھیں آپ کو کوئی یوکرین کا نام لیتا ہو وہ نظر نہیں آتا وہ لوگ تو ویسے بھی جان چھوڑانا چاہ رہا تھے امداد دینا مشکل ہو رہا تھا جنگ کا کوئی نتیجہ ان کے لیے نکل نہیں رہا تھا صدر پیوٹن کے لیے بہت بڑی جیت تھی کیا وہ اپنا فوکس جو ہے ان لوگوں کو ہٹا ہے یوکرین سے تو اب وہ بڑے آرام سے اپنے معاملات ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے دیکھے چین کو تائیوان میں ہانگ کانگ میں فلپین میں ہندوستان سمیت ساؤڈ چائنا سی میں سولہ محاذ کھولے چائنا کے لیے سولہ محاذ اب انہوں نے بھی ان کی لیے کھول دیں لیکن یہ تمام ممالک اسرائیل کے دفاع کے نام پر اس پورے خطے میں امریکہ اپنے پاؤں جمعنا چاہتا ہے میڈل ایس میں یاد رکھیں یہ عرب امراض میں امریکی فوج ہے بہرہ روم میں ہے بہرین میں ہے عراق میں ہے لبنان میں مصر میں تو یہ آہستہ سا پیش قدمی یہی ان کی کرنا چاہتے ہیں اصل معاملہ دیکھیں عرب سپرنگ جب 2010 میں آئی تو اس وقت لبیا مصر میں شام میں بہرین میں اس کی وجہ سے تیونس میں زین اللہ بدین کی حکومت گئی لبیا میں کذافی کی گئی مصر میں حسنی مبارک کی گئی یمن میں علی عبدالسالح کی گئی یہ ساری حکومتیں جب بکھر گئیں اس کے بعد پھر مراکو میں پھر عراق میں پھر الجیریا میں پھر لبنان اردن کوئیت امان سودان ان سب جگہ سیول وار کے اثرات پہنچیں اور اصل معاملات یہاں سے شروع ہوئے بڑے پیمانے پر قیادت میں تبدیل ہوئیں اب امریکہ کا جو اثر میڈلی اس میں وہ بوری طرح متاثر ہوا پھر طاقت کا ایک بڑا خلا پیدا ہو جسے ایران نے سب سے جلدی پور کیا اور تیس سے چالیس ایسی پروکسیز بنائیں جو الکدس فورس پاسدانہ نے انقلاب اس کے نیچے وانکال آپ کو لسپ پوری بتائیے وہ مسلح تنظیمیں بنی اور وہ بڑی مضبوط بنی ان کے مقابلے میں پھر انہیں امریکہ کو دشتگر تنظیمیں کھڑی کرنی بڑی پھر انہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ انہیں مغربی طاقتیں سپورٹ بھی کر دی نہیں لیکن چونکہ ایران کا اثر اور سوخ اس خطے پر قائم ہوگا چونکہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی عرب عجم کا معاملہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا ہے اب ایران کی سپورٹ سے پھر یمن لیبنان عراق شام اور فلسطین یہ ریاستیں براہراست ایران کے کنٹرول میں چلے گئے امریکہ عراق کوئیت کے سعودی عرب کے جو آئل 1994 سے کوشش کرتے اس پورے علاقے میں انہوں نے اسرائیل کو 1948 میں اسی لئے کھڑا کیا پیدا کیا اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا تو اب آپ کو ساری بات سمجھائی کہ 1944 سے لگے ہوئے 1944 سے لگے ہوئے کہ اس پورے خطے میں کرے اور 1948 میں انہوں نے فلسطین بنایا پھر 1949 میں شام ایک ریاست بنی پھر 1950 میں ایران آپ کو پتا ہے وہاں پہ رجیم چینج آپریشن ہوا سوری مسدق ملا ملا اس کے بعد پہ رجیم چینج آپریشن ہوا پھر 1967 میں مصر اردن کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی پھر اسرائیل نے گولان کی ساری پہاڑیاں قبضے میں کی ویسٹ بینک جو مغربی کے نعرہ اس پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر 1980 میں ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی یہ میں آپ کو پورا سٹیکس بتا رہا رہا تفصیل سے امریکہ عراق کی مدد کرتا رہا جس طرح 1967 میں اسرائیل کی اور پھر 1991 میں جا کے براہراست عراق پر انہوں نے حملہ کیا جس میں 35 ممالک اتحاد دنا گئی میڈلیس میں پہلی دوقت گھسے وہ آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پھر 2001 میں آپ کو بتا ہے 911 ہوا سعودی عرب کے سن کے تعلقات خراب ہوئے پھر 2011 میں لیبیہ میں سبل بہر آئی اس کے بعد پھر شام میں ترکی میں انہوں نے 2016 میں آپ کو بتا ہے ترکی میں انہوں نے کوشش کی ریجیم چینج آپریشن کی نہیں کامیاب 2022 میں انہوں نے پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیا تو یہ سارے ریجن میں جو طاقت کا کھیل امریکہ کھیل اس پورے خطے میں اصل مقصد یہی ہے ان کو کسی طرح پورے کا پورے پنجے جمعہ یہاں سے نکلنا نہیں ہر صورت میں آج دوزار فوجی اسرائیل میں بھیج رہے ہیں اب جو میں نے ایران کی آپ کو کل ساری تفصیل بتایا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی تنظیم سے آ کے پاس چکا ہے کہ پارلیمنٹ کے جلاس میں ان کے حملہ ہوتا ہے سائرن بچتے ہیں ساری کابینہ حالی ہوئی یہاں ان کی نوبت آ چکی ہے اور پھر ٹرنل کا جال کل میں نے آپ کو وہ بھی سربنا ہے تو اب یہ دو دن کی بات نہیں ہے برسہ برس اس خطے میں لگیں اب سو صرف بات ہے کہ پورے معاملے میں پیٹرول اور دولت کی لالچ میں انسانی جان کی لالچ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد معذور ہوئی بے گھر ہوئی جانے سے گئی یہ طاقت کا کھیل آج بھی اسی طرح چل رہا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتی ہے یہی کام دیکھیں اسرائیل فلسطین میں بھی ہو رہا ہے یہ اصل معاملہ سارا تنازعہ جائی اس طرف رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان کا دوہرہ میار دیکھیں مغرب کا کھل کے جب یوکرین پر روس نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی صدر پیوٹر بڑا ظالم آمیر ہے ڈکٹیٹر ہے صفاق ہے جلاد ہے مختلف نام دی اسے یوکرین کے لوگوں پر ظلم ہوا ہے باد روس بھی تھی مطلعہ غزہ میں معصوم بچے بزرگ بوڑے آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ پانی باندھا ہے ان کا جس طرح بمباری کی جا رہی ہے انگائیڈڈ بیزائل مارے جا رہے دڑا دڑا تصویریں خود ہو جاری کر رہے ہیں کوئی صرف نسکی سے پوچھے بھئی تمہارے پر تو ظلم ہوا تم تو ان لوگوں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو لیکن نہیں وہ ظالموں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ اگر یہ ماننے کہ اگر یہ ضرور ظالم تھا تو انیتن یہو بھی ظالم ہے اب یہ فالس فلیگ آپریشن کروا کہ انہوں نے جس طرح یوکرین کے بارے میں بھی یہی وردہ آتی ہم کہہ سکتے ہیں یوکرین پہ بھی فالس فلیگ ہے پیوٹن کہتا ہے یہ تو پھر دو راہ میں آ رہا ہے یہی مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسا قانون ایک جیسا انسانی جانوں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے جی آپ سائیڈ لیتے ہیں لیکن یہاں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے امریکی سینیٹر کہتا ہے مذہبی لڑائی جبکہ مسلمان دنیا کہہ رہی ہیں کہ یہ دو ریاستی لڑائی ہے ایک اسرائیل کی ریاست ایک فلسطین کی ریاست آپ دون ریاستوں کو تسلیم کریں انیس سو ستاسٹھ اقوام متحدہ کی کیا آپ کو فلسطین کے لوگ نظر آتے ہیں اسرائیل کی نظر آتے ہیں انہیں پتہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں اصل واردات ساری ہے اب یہ خطہ جو ہے اس وقت دیکھیں مسلمان اب یہ باقادہ طور پر جنگ مغرب اور اسلام کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بڑا غلط معاملہ ہے ورنہ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ایک عرب کی تعداد میں پھیلے ہوئے اور مغربی ممالک میں بھی مشک ممالک میں اپریقہ کی اس خطے میں داخلہ اور پوری تفصیل اگر آپ اس ویڈیو کو دو تین بار کر بیٹھ کے دیکھیں آپ کو سمجھ آجے گئے یہ سارا تنازعہ اصل میں ہے کیا امید ہے اگر اس پہ جو مزید اپ ڈیٹ ہوں گی میں کوشش کروں گا اگلے ویلاغ میں ڈالوں پاکستان سے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ کو بتائیں اور آج میرے دو بڑے انٹریوز بھی ہیں لیکن امید ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم مینج کر کے ان دونوں دو طرح کے کانٹینٹ کو ضرور ٹائم دیں گے اس پہ بھی آپ کو پتا ہے بڑی ریسرچ اور بڑی محنت ہوتی ہے اور اس پہ بھی ہوتی ہے تو لیے تو آپ لوگ کو محبت ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں جس وقت اسے حمد و حفظہ حسلہ بڑھتا ہے آپ کے پاس دوبارہ بار بار آنے کا اپنا خاص خیال رکھیں اور چینل کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں اللہ حافظ